اسلام آباد میں اسکری اور حکومتی قیادت کے معوین اختلافات کی افواہوں پر تفسرہ کرتے ہوئے معروف لکھاری اور تجزیہکار وسط اللہ خان نے کہا ہے کہ پچھلے دروازے سے لاکر مسند اقتدار پر بٹھایا جانے والا وزیراعظم نہ جانے کیوں بھول جاتا ہے کہ کاغذوں میں بھلے وزارت عظمہ ایک با اختیار آئینی عہدہ ہو مگر پاکستان میں عملن چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی آسامی نمائشی ہوتی ہے بی بی سی کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ ایک دن کسی کمزور لمحے میں اس نمائشی وزیراعظم کو واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اور پھر یہ اعتماد اس سے ایسے ایسے فیصلے کروا دیتا ہے جن کی تمنہ اس کے پیشنوں کو بھی دھول چٹوا چکی ہے اور پھر وہ ان اصلاحات اور اختیارات پر ہاتھ مار دیتا ہے کہ جن کی طرف اسے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ اسی لیے آدھے وزیراعظم کو تو اقتدار کے ڈھائی برس دیکھنے بھی نصیب نہ ہوئے گنتی کے دو تین کو وہ مشکل چار سال میں یسر آئے پانچ میں برس کو مکمل طور پر کوئی نہ دیکھ پایا حالانکہ ان میں سے ایک وزیراعظم کے دو اور دوسرے کو تین چانس بھی ملے پر ڈھاک کے وہی تین پاتھ ہی رہے لیکن وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ اس میں قصور وزراء آزم کا ہی ہے پہلے برس انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ وہ چیف ایگزیکٹیو کے کرسی پر بیٹھے ہیں اپوزیشن بنچز پر نہیں دوسرے برس انہیں اپنی وزارت عظمہ پر ہلکا ہلکا اعتبار آنے لگتا ہے اس اعتبار کے سہارے وہ تیسرے برس ایسے بے ذرور فیصلے اور احکامات جاری کرنے لگتے ہیں جن سے کسی طاقتور کے پر نہ پھٹ پڑانے لگیں چوتھے برس تک ان کے اردگرد کا حلقہ گرگانے باران دیدہ یقین دلا چکا ہوتا ہے کہ حضور کسی کے احسان کے سبب اس منصب جلیلہ پر فائز نہیں ہوئے بلکہ اپنی قابلیت اور عوامی مقبولیت کے بل پر اس کرسی پر ڈرونک افروز ہے اور ایک دن کسی کمزور لمحے میں اس مظلوم کو واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ایک با اختیار چیف ایگزیکٹیو ہے اور پھر یہ اعتماد اس سے وہ فیصلے بھی کروا دیتا ہے جن کے پاداش میں اس سے پہلے کئی وزراء آزم فارغ ہوئے وہ بیچارہ بھول جاتا ہے کہ جس کرسی پر اسے بٹھایا گیا ہے وہ کاغذ پر بھلے با اختیار آئینی ہدا ہو مگر عملن بھی ایک نمائشی سی ای او کی آسامی ہے ایسا سی ای او جو قابلیت ازہانت اور روشن دماغی کے سائنس لڑانے کی وجہ مروت لچکداری اور پروٹوکولی شان و شوکت پر صابر و شاکر رہنے پر قانے ہو نیز وہ اپنے نام پر کہیں اور لیے گئے فیصلوں پر نہ صرف بلاہجت دستخط کر سکتا ہو بلکہ ان فیصلوں کو دنیا کے سامنے اپنا بنا کر پیش کرنے اور ان کا دفاع کرنے کی بھی اہلیت رکھتا ہو گویا ایسا سی ای او جو بجے بھی اور بے آواز بھی ہو وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر وزارت عظمہ کے تمام ممکنہ خواہش مندوں کو اس منصب سے جڑی ذمہ داریاں ازبر کرنے کے لیے افتخار عارف کو ضرور پڑھنا چاہیے افتخار عارف نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ میرے نام کی نسبت سے موتبر ٹھہرے گلی گلی میری رسوائیوں کا ساتھی ہو قرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں میں چپ رہوں تو میرے تیوروں کا ساتھی ہو وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے میرے خیال کے سب منظروں کا ساتھی ہو وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ مسنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی اور روبورٹ سازی اب اس نہج پر تو پہنچ چکی ہے کہ چین میں ایک نیوز چینل نے دو خوبرو اور سمارٹ اور خوش لباس روبورٹک ٹی وی نیوز کاسٹر متعارف کرا دی جو ہو بہو انسانی لب و لہجے میں خبریں سنا سکتے ہیں امید ہے کہ جلد ہی ہر اہدے کے لیے موضوع روبورٹس کی پیداوار اب محض چند برس کے فاصلے پر ہے اس کے بعد آئینی اختیار و دائرہ کار کا بحثی ٹنٹنا بھی ختم ہو جائے گا وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ ایسے میں فرض کریں اگر کسی نے وطور وزیراعظم کام کرنے والے روبورٹ کی پروگرامنگ بدل دی اور اس نے بھی انسانوں کی طرح ناپسندیدہ فیصلے کرنا چروع کر دیئے تو کیا ہوگا یا کسی ہیکر نے آئینی روبورٹ کی پروگرامنگ ہی کرپٹ کر دی تو کیا ہوگا کیا اس کے خلاف بھی کرپشن ریفرنس فائل ہوگا یا اس روبورٹ کو ورکشاپ میں بھیج کر مناسب مرمت کی جائے گی یا پھر وہ سکرائپ کر دیا جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا